سب سے پہلے تو میں اپنے جو سبسکرائبر ہیں اور میرے ویور ہیں ان کو معذر چاہتا ہوں کہ تھوڑی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اتنا جلدی ویڈیو نہیں بنا سکا اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ملائے تو میں نے کہا ایک بہت ہی جو پچھلے دو مہینے سے آگست سیپٹمبر کے اندر جو ہے بہت زیادہ کراچی کے اندر ڈیزیز پائی جاتی تھی وہ وائرل انفیکشن تھا جس میں پیشنٹس کو فلو سو تھ روٹ اور ہوپنگ کف کی کمپلینس بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور ہو رہا تھا کہ یہ والی وائرل ڈیزیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل لیے تھا آپ کا ڈینگی فیور کیونکہ جب بھی ہر سال بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈینگی فیور سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک دو مہینے کے لیے وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے پیشنٹس کے لیے تو وائرل ڈیزیز ابھی اس سیزن میں جو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا تھا کہ بغیر میڈیسنس جو ہے آپ جب یوز کر رہے ہیں تو پیشنٹ کا جو ہے وہ ریکوری کا ریشو جو ہے بہت سلو تھا کافی ٹائم کے بعد پیشنٹ ریکور ہو رہے تھے اور یہ سیمٹم سے ایسی تھی عموماً جو ہے وائرل ڈیزیز کے اندر جو ہر سال ہمارے پر پیشنٹس آتے تھے تو ان میں فیلو پایا جاتا تھا اور فیلو کے بعد ہی جو ہے پیشنٹ کو کچھ ہی دنوں میں جو ہے کیور ہو جاتا تھا لیکن یہ جو تھا اس میں پیشنٹس کا جو سیمٹمز ہوتی تھی ہیں وہ فیلو اسٹارٹ کے پیشنٹ کو ایکیوٹ سوٹ تھروٹ ہو جاتا تھا اور پھر ایسی سیمٹمز ہوتا تھا جو ممس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی کہ آپ کا وہ پین جو ہے جو ٹانسلائٹس کا پین تھا وہ آپ کے کانوں تک جاتا تھا اور پیشنٹس کے یہاں سے کانوں والی جگہ کان کے نچلے حصے میں ایکیوٹ انفلیمیشن ہو جاتی تھی اور پیشنٹ کو کھانا پینا مشکل ہو جاتا تھا تو دوستو جو بہت سارے اچھے ڈاکٹر ہیں تو وہ اس کو فوکس کر کے اس کی سیمٹمز کے حصے سے اس کو ٹریٹ کر رہے تھے لیکن جو جونئر ڈاکٹر ہیں تو وہ اکثر ہم سے کانٹیک کر رہے تھے کہ کس قسم کی بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی دیکھیں ہمیشہ ہومپیتک کے اندر یہ رہا ہے کہ اگر پیشنٹ صحیح سیمٹمز بتا رہا ہے اور ڈاکٹر کی سیلیکشن اچھی ہے میڈیسن کی تو میرے خیال سے تو ڈاکٹر کو کامیابی ملنی چاہیے تو یہ جو لاسٹ ٹو منت میں جو وائرل ڈیزیز تھے اس میں ٹاپ کلاس جو ہماری میڈیسنز جو یوز ہوئی تھی وہ ڈروسرا ہیپرسل اور بیلوڈونا یہ تین ایسی میڈیسنز تھی کہ یہ وائرل انفیکشن جو نہیں یہ جو لاسٹ ٹو منت کا جو وائرل انفیکشن تھا اس کی جو سیمٹمز تھی وہ ان تین عدیویات کے عدگرد تھی اور ایک دو بہت اچھے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس میں ڈروسرا اچھا کام کر رہی ہے اس کے اندر اور ان کو کامیابی بھی ملی تو اس کو جو ہے اس سے وائرل انفیکشن کو اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے جس کو سیف میڈیکیشن کرتے ہیں جس کو ہوم ری میڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ ادرک کا شہد کا کہوہ جو ہے کنٹینویس یوز کریں اور ساتھ میں اپنی اچھی ڈائیٹ رکھیں اور اپنا ایمیونٹی سسٹم کو آپ سٹرانگ رکھیں اگر آپ کا ایمیونٹی سسٹم سٹرانگ ہے تو وائرل انفیکشن عمومن آپ کا تین سے پائی دن کے اندر ریٹن بیک ہو جاتا ہے اگر آپ کا وائرل انفیکشن جو ہے وہ ریٹن بیک نہیں ہو کیا کہ یہ اس کا مقصد دے کہ آپ کا جو قوت مدافعت ہے آپ کا ایمیونٹی سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہے اس کو آپ اور اپنی ڈائیٹ کے لیے اچھا کر سکتے ہیں تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ کچھ اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیوز اب آنا شروع ہو جائیں گی مصروفیت کم ہو گئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ